اسلام علیکم جی میں ہماری علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینرل وہی ہوا جس کا ڈھر تھا جو ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے تھے کراچی ڈیفنس خیبان بخاری کی سولہ سالہ ملازمہ کو جنسی زیادتی کے بعد بے دردی سے قتل کیا گیا پوس ماجم ریپورٹ آ چکی ہے اور سب کے جھوٹ بے نکاب ہو چکے ہیں دس مہینے تک لڑکی کو ظلم و زیادتی تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور آپ دیکھیں کہ اس بچاری نے دس مہینے تک ان درندوں کی درندگی جو ہے وہ پتاش کی ہے مالک مکان کے بیٹے نے خودکشی کا رنگ دے دیا ماریا کے موبائل سے حقیقت کھول دی ہے اس معصوم سولہ سالہ بچی کے ساتھ یہ لوگ جنسی زیادتی کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے پولیس کو خرید لیا انہوں نے پیسے کھلا دیئے انہوں نے کیس کو دبانے کی کوشش کی لیکن سچ جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے کراچی کا علاقہ دیفنس جی دیفنس ہاؤسنگ ایتھارٹی میں وہ تنازح حالت میں مردہ پائی جانے والی گھریلو ملازمہ جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس سے خودکشی کر لی ہے خودکشی کا کیس کر کے اس معاملے کو رفاتفہ کرنے کی پہلے دن سے کوشش کی گئی اس کے والد نے مالک مکان کے بیٹے کے خلاف جی قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کروا دیا ہے چند روز قبل دی ایچ ایک بنگلے میں نوجوان گھریلو ملازمہ کی علاقہ چھت کے پنکے سے لٹکی بھی پائی جاتی ہے اور وہ خود جناب جو مالک مکان ہے جو اس گھر کے مالک تھے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو گھر سے باہر تھے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے اس سے خودکشی کی ہے فلاں معاملہ تھا اس کا کزن کا معاملہ تھا اس نے یہ کیا تھا فلاں نے یہ کیا تھا ایک جھوٹی نیرٹیو جو ہے وہ بیلٹ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی دی ون سے ان کی جانب سے حالہ کہ پڑے لکھے ہیں ڈاکٹر صاحب لیکن ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ انہوں نے بے غیرتی کی ساری حدوں کو جو ہے وہ کروس کر لیا گھر میں بچیوں کو رکھنے کا گھریلو ملازمہ جو ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں عورتیں ہوتی ہیں ان کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں نے کوئی کنیزیں پال لیں ہیں یا آپ جو ہے کوئی شاہی خاندان سے آپ کا تعلق ہے آپ آشاہت کے دور میں چلے گئے ہیں کہ آپ کا جب دل چاہے کسی کے ساتھ بھی کسی کی بھی زندگی برباد کر دیں اور کسی کو بھی جو ہے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر دیں اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پنکھے کے ساتھ انہوں نے اس لڑکی کی لاش لٹکائی تھی تاکہ ایسا لگے کہ اس نے خودکشی کیا اور جو ابتدائی رپورٹ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ یہ خودکشی کا معاملہ نہیں لگ رہا کیونکہ قتل سے پہلے لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے شواہد ان کو ملے تھے لیکن پھر یہ معاملہ دبا دیا گیا تھا دی آئی جی ساؤ سید عصد رضا نے بتایا ہے کہ جی بقتولہ کے والد ہیرہ لال کی متید میں جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ہم نے گرفتاری نہیں کی پولیس اپورٹ میں ہیرہ لال نے بتایا کہ مجھے شک ہے کہ جو مالک مکان کا بیٹا شیروز ہے یا بنگلے کے کسی اور ملازم نے کچھ چھپانے کی غرض سے میری بیٹی کو قتل کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اور میری فیملی نے اسی دن اپنی بیٹی سے تقریبا آدھے گھنٹے جو ہے وہ بات کی تھی لیکن اس قسم کی کوئی پریشانی یا بے چینی میری بچی نے ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ خودکشی کر لے گیا وہ زندگی سے تنگ گیا وہ جینا نہیں چاہتی اس لئے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری بیٹی نے خودکشی نہیں کی ہے ہیرہ لال نے مالک مکان کے خلاف قانونی چیارہ جوئی کا مطالبہ کیا چونکہ میری بیٹی وہیں پہ وہ کہتے ہیں رہائش پذیر تھی اس لئے اس کی حفاظت کی ذمہ داری مالک مکان کی ہی تھی مدعی جو ہے وہ ایف ای آر کے مطابق وہ پیشے سے درزی ہے حیدر آباد کے ذلے ٹنڈو حیدر کا وہ رہائشی ہے اس کی سولہ سالہ بیٹی جو ہے پاریا عرف ماریا نے تقریباً دس ماہ قبل کراچی میں خیبان بخاری فیس فائیف میں ملازمہ کے طور پر کام شروع کیا تھا اور وہ وہیں پر رہتی تھی اور اس کے پاس اپنا موبائل بھی تھا مقتولہ کے والد نے کہا کہ بارہ ماہ کو دو بجے کے قریب اس کی بیٹی نے مسامیت خاندان کے دیگر افراد سے تقریباً پردالیس منٹ جو ہے وہ بات کی ہے اور اس دوران کسی بھی قسم کی پریشانی پرابلم ہمیں کہیں بھی جو ہے نظر نہیں آئی نہ اسے اس کا ذکر کیا جبکہ اسی دن تقریباً پانچ بجے مالک مکان کے بیٹی شروعز نے انہیں کال کی ہے کال کر کے کہا ہے فوراں کراچی پہنچے ان کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے تو پیرو تلے سے زمین نکل گئے کیونکہ ایسا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں ہمیں اسی وقت شک ہو گیا تھا کہ انہوں نے دو نمری کی ہے کوئی معاملہ خراب ہے انہوں نے میری بیٹی کے ساتھ کچھ کیا ہے کچھ ایسے راست تھے وہ کہتے ہیں ان کے بنگلے پہ کچھ غلط کام کیا جاتا تھا میری بیٹی نے دیکھ لیا تھا اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا انہوں نے کام کیا ہے کہ میری بیٹی کو انہوں نے خود مار کے اس کی لاشویا پنکے سے لٹکا دیا ہے انہوں نے پولیس کو بتایا کہ اس نے فوری طور پر اپنے بھائی رمیش کو وہاں پہنچنے کی ہدایت کی جو کراچی کے علاقے مہمود آباد میں رہتے ہیں وہ خود کراچی کے لئے روانہ ہو گئے ایتراباد سے جب رمیش بنگلے کے پاس پہنچا تو وہاں بھیڑ لگی ہوئی تھی لیکن وہ کسی طرح بنگلے کے اندر داخل ہوا تو دیکھا مادیا کمرے کے اندر زمین پر مردہ حالت میں پڑی ہوئی ہے مقتولہ کے والد نے مزید کہا ہے جب وہ کراچی پہنچے تو ان کی بیٹی کی لاشو ہے پوست مارٹم کے لئے جنہ ہسپتال بھیجتی گئی تھی اور بعد میں وہ میت لے کر اب آئی گاؤ آگئے وہ کہتے ہیں ہمیں انصاف چاہیے میری بیٹی کو جنسی زیادتی کر کے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے میری بیٹی کو انہوں نے اپنی حوض کا نشانہ بنایا ہوا ہے پولیس کو بھی جب یہ آن دے سپوٹ جاتی ہے اور اس کی لاش کو دیکھتی ہے تو پولیس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی ہے لیکن پوست مارٹم کا جو ہے اندازہ کیا جاتا ہے بڑی مشکوک مسٹیریس چیزیں تھی وہاں پر کچھ اردگرد کے ملازمین جو ہے وہ اس گھر میں جاتے ہیں اور ان کو بڑا مسٹیریس لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مختلف قسم کے آدمی اور لڑکے آیا کرتے تھے اور سیڈ صاحب کو جو وہاں کے مالک ہیں اس بنگلے کے مالک ہیں ان کو پتا تھا کہ ان کے بیٹے کی ایکٹیوٹی صحیح نہیں ہے وہ خود بھی بڑی مشکوک حرکتیں کیا کرتے تھے تو انہوں نے جی بچی کے ساتھ بیچاری معصوم بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے اور سونے پہ سوہاگہ آپ کہلیں بے غیرتی کا لیول چیک کریں کہ آپ نے پنکے کے ساتھ اس کی لاش کو لٹکا دیا یہ دکھانے کے لیے کہ اسے خود کوشی کی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ سندھ کی پولیس جو اہد کام وغیرہ کر لے کیونکہ کچھ حالات نہیں ہیں دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ سندھ کا جو انہوں نے کراچی کا حال خصوصا کیا بیڑا گھرک مارا ہوئے پولیس نے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت وغیرہ اس معصوم بچی کو انصاف فرحام کرے ان درندوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے کیونکہ اگر اس مظلوم لڑکی کو انصاف نہیں ملے گا تو یقین کرے اس کی فیملی ان کی بددعائیں لگیں گی اور ویسی آپ لوگوں کو دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے